کلچر پروگرام یہاں پہ ہوگا ہماری جو سنسکریتی ہے اس کو جاگر کرنے کے لئے منچ یہاں پہ دی ہوگا یہ منرنجے نے مہاراجہ گلاب سنگھ جی کی پرتیمہ میں پھول مالا چڑھا کے جمہو کشمیر میں ان کا بہت بڑا یوگدان تھا مہاراجہ گلاب سنگھ کا اور آج ہم ان کو بھی شردہ کے سبن رپت کرتے ہیں وہ اسی سے جمہو کشمیر کی جو اندر پرویش میں بارو جوڑو جاترہ کے تمام نیتہ تمام کارکرتہ آم وام جو کسی پارٹی سے بوستہ نہیں ہے انہوں نے بھی من بنایا کہ ہم بارو جوڑو جاترہ میں راہول جی کے اس جاترہ میں شامل ہو گئے وہ بھی اتحاس کی ایک کڑی بن پائے بات پر والے کہہ رہے ہیں کہ راہول گاندی سے پوچھئے کہ جو اپوگیشن آرٹیکل تین سو ستر کی ہوئی ہے اس کے اوپر کانگریس کا کیا بھی جاری ہے باجپا کا تو کئی ماننا نہیں ان کا ٹپنی کرنے کے ضرورت نہیں کیونکہ آج بارو جوڑو جاترہ کے مادم سے راہول جی جبو کشمیر کے عوام کو مرم لگانے کے لئے بھی آئے ہیں جو انہوں نے زکم باجپا نے ریاست کو توڑ کے یہاں پہ دیئے اور آج ضرورت ہے یہ سمیں کی بکار ہے کہ ان کی ٹپنی کی ہمیں ضرورت نہیں ہمیں اپنا لکش دیکھنا ہے اور یہ جاترہ بڑے شاندار طریقے سے کشمیر میں اپنا لکش حاصل کرے گی اور جو مدوں کو لے کے جو مشن کو ل کہ راہول جی یہاں پہ چلیں اس کو سبتہ دیکھتے ہوئے بار تی جنتہ پارٹی میں بخلار سی ہے ہمارا صرف ایک مقصد ہے بارو جوڑو یاترہ راہول جی جس میشن کو لے کے یہاں پہ چلنا ہے اسی یاترہ کے سمبدید ہم لوگ سب اکٹھے ہو سیکر فورسز کو مضبوطی یہاں پہ ملے اور اپنا لکش حاصل یہاں پہ کریں جس دنگ سے ڈروں مات کا نعرہ راہول جی نے دیا تھا آج بھی بکش در کے بہت سے تھا اسے باہر نکلا اور جو سردی کیل مہت سے لوگ ڈرتے تھے ٹی شٹ نے اس آبت کر دیا کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں سردی کا بھی مقابلہ کریں گے شروع ہوئی ہے اتنے دن راہول جی نے وہاں سے یاترہ کی اتنے دن ہم نے بھی آنکھیں بھی شاہ کر یہاں کو انتیار کیا اور آج پورا کٹھوہ اور پورے جمہو کشمیر کے لوگوں کو آپ دیکھیں گے آپ جلدی آگئے اچھا کیا ہے نہیں یہاں تو تیل لکھنے کے لیے آپ کو جگہ نہیں ملے گی کیا دیکھتے ہیں کی جو بھارت جوڑو یاترہ ہے اسے لے کے بھپکش ہے وہ بڑیاں ٹپنیاں کر رہا ہے اور جمہو کشمیر تھوڑا سرد سردی ہے یہاں پہ اور راہول گاندی جی ٹی شٹ میں ہی کیا یاترہ ہوگی یہاں پہ بھی بلکل تو بس بھی ہیں وہ مہتماں گاندی جی کے ساتھ ہم ٹیبل نہیں کر سکے اس میں جی آپ گانڈی باہش تھا یا ستیاک رہ تھا اس میں ہم اس دنیا میں نہیں تھے لیکن آج کا یہ جو گانڈی ہے وہ راہول گانڈی ہے اور آپ سب سے بھی میں انہیں ویدن کروں گا کہ اس جاترہ کا ادھیاسی جاترہ کا حصہ بنیں اور دیش پریم بیٹا کھڑکا بھارتی سمیدان کو بچانے کے لیے جو مہم اس نے چھیڑ رکھی ہے انہوں نے اس کو سلام ہے اس ججبے کو ہم سب یہی چاہتے ہیں یہ دعا کرتے ہیں کہ اس جاترہ کے جو ہمیں ابھی سے ہی ایک ایک ایمپیکٹ جو آنے شروع ہو گئی ہے جو پورے دیش سے جو اچھی سی ہمیں ایک روشنی کی کرن آ رہی ہے اسی جوانے میں مہتما گانڈی جی نے کہا تھا کہ مجھے روشنی کی لوگ جو ہے وہ کشمیر سے نظر آتی ہے اور آج برا جمعہ کشمیر کہہ رہا ہے یہ ہمیں روشنی کی لوگ راہول گانڈی کی اس میں سے نظر آ رہی ہے تیک ون اب آپ کے وٹساپ پر وٹساپ کریے ہائی 972 825 3663 پر